دن بھر کی خبروں سے باخبر رہنے کے لئے سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل کو اور ساتھ میں موجود بیل کے بٹن پر کلک کرتے ہیں تاکہ آپ کو ہماری ہر ویڈیو سب سے پہلے مل جائیں کراچی میں حضرت عبداللہ شخص حضرت عبداللہ علیہ کا عرص شروع ہو گیا ہے اور پہلے روز عرص میں ہزاروں زہرین نے شرکت کی اندرونے و بیرونے ملک سے عقیدت مندوں کی آمد کا سلسلہ جاری ہے محکمہ اوقاف کی جانب سے بریانی کی چالیس سے زائد دیکھیں تقسیم کی گئیں سیکیورٹی خدشات کی رہد اطراف کی سڑکیں بند ہیں اطراف کی برند امارتوں پر سنائپرز تائنات کیے گئے ہیں کلیفٹن میں سید عبداللہ شخص غازی رحمت اللہ علیہ کے عرص کے تین روزہ تقریبات ہفتے کو شروع ہو گئیں سیکیورٹری محکمہ اوقاف نے مزار پر چادر چڑھا کر عرص کی تقریب کا باقاعدہ آغاز کیا پہلے روز کراچی سمیت ملک بھر سے ہزاروں زہرین نے شرکت کی اور مزار پر پہنچ کر صوفی بزرگ کو نزانہ عقیدت پیش کیا سیکیورٹی خدشات کے باعث مزار کے اطراف کی سڑکیں مکمل طور پر بند کر دی گئی ہیں اور وہاں سے گدہ گروں اور ٹھیلے والوں کو ہٹا دیا گیا ہے مزار کا اطراف واقعہ اونچی امارتوں پر رینجرز اور پولیس کے سنائپرز تائنات ہیں ذرائع کے مطابق جمعے کی شب سے ہی رینجرز اور پولیس کی بھاری نفری نے خصوصی سیکیورٹی پلانس کے تحت ذمہ داریاں سنبھال لیتی علاوہ ایسین زہرین کو سہولتوں کی فرائمی کے لیے بھی محکمہ اوقاف کی جانب سے انتظامات کیج گئے ہیں سرکاری سطح پر پینے کے ٹھنڈے پانی اور لنگر کا انتظام کیا گیا ہے جمعے اور ہفتے کی درمیانی شب مزار کو غسل لیا گیا جبکہ ہفتے کو ہل صبح رینجرز اور پولیس کی بم ٹسپوزل سکوارٹ کی ٹیموں نے چیکنگ کے زبارات کلیرنس دی بعد ازاں سیکیورٹی سیکیورٹی محکمہ اوقاف ریاض حسین سومرو نے مزار پر چاہدہ چڑھا کر تقریب کا آغاز کیا عرص کی تقریبات پیر تک جاری رہیں گی واضح رہے کہ محرم الحرام کے انتہائی حساس مہینے سے قبل حضرت عبداللہ شخہ غازی کا عرص ہر سال بیس زل حج سے تئیس زل حج تک ہوتا ہے اس مزار کا سندھ کے انتہائی حساس مزارات میں شمار ہوتا ہے آٹھ سال قبل یہاں بم دھماکے کے بعد سیکیورٹی انتظامات میں کافی تبدیلیاں کی گئی ہیں جبکہ بحریہ ٹاؤن کی جانب سے مزار کو جدید طرز پر تعمیر کیا گیا ہے جنبے کی شام مزار کے سیکیورٹی انتظامات نیجی سیکیورٹی کمپنی کی گارڈ سے لے کر سیسینجرز اور پولیس کے حوالے کر دیا گئے خصوصی سیکیورٹی پلان کے تحت مزار پر اب رینجرز پولیس اور نیجی سیکیورٹی کمپنیز کے گارڈ ڈیوٹی سے انجام دے رہے ہیں جمعہ اور ہفتے کی درمیانے شب مزار کو غسل دینے کی تقریب میں مذہبی و سیاسی شخصیات سمیت شہدیوں کی بڑی زیادات نے شرکت کی اس کے بعد مزار کو بند کر دیا گیا بعد ازاں پولیس اور رینجرز کی بمپ ڈسپوزل سکوارٹ ٹیموں نے مزار کے اندر اہاتے اور اطراف میں سرچنگ کی سیکیورٹی کمپنیز چیک کیے بعد ازاں ہفتے کی صبح دس وجہ سیکیورٹری میکمہ حقاف جاز سید ریحاز حسین سمرو نے مزار پر چیدر چڑھا کر حضرت عبداللہ شاہدی کے بارسوں اٹھاس میں اور اس کا بقائدہ آگاس کر دیا واضح رہے گورنر سیر امدان انسمایل نے مزار پر چادر چڑھا کر ارس کی تقریب کا آغاز کرنا تھا تاہم ان کے شہر میں نہ ہونے کی وجہ سے یہ ذمہ داری سیکیورٹری اوقاف کو ادا کرنی پڑی ذرائع کے مطابق پیر کے روز ارس کی اتتامی تقریب کے مہمانے خصوصی وزیر اعلیہ سندھ ہوں گے سندھ حکومت نے پیر کو صوبے میں عام تاتیل کا اعلان کر دیا ہے جہاں شہر بھر سے عقیدت مند مرادیں لے کر مزار پر آ رہے ہیں وہیں ملک بھر اور بیرونہ ملکوں سے بھی ظاہرین کی آمد کا سلسلہ جاری ہے یہ مزار چونکہ ڈیفینس کے ریڈ زون میں واقع ہے اس لیے ارس کے موقع پر سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں مزار کے آہاتے کی پارکنگ ختم کر دی گئی ہیں اور چارہ طرف اطراف سے مزار کے قریب چرنگی تک آنے والی گاڑیوں نے آنے والی سڑکیں بھی بند کر دی گئی ہیں پبلک ٹرانسپورٹ یا اپنی گاڑی میں آنے والے ظاہرین کو مزار سے کافی دور اتر کر پیدل آنا پڑتا ہے تاہم عقیدت مند جوگ در جوگ اس کے تقریبات میں شرکت کے لیے آ رہے ہیں جن میں مرد خواتین معمر افراد اور بچے بھی شامل ہیں مزار کے آہاتے میں واقعہ دکانوں پر تبرکات پھول اور چادریں فروخت کی جا رہی ہیں مزار کے اندر تک آنے کے دوران پانچ مقامات پر ظاہرین کو چیک کیا جا رہا ہے مزار سے دور سڑک کے کنارے پر چیکنگ کا آواز سیکیورٹی گارڈز کر رہے ہیں دوسری پوسٹ پر پولیس اور رینجر سنیجی کمپنی کی خواتین ایلیکار بھی موجود ہیں واق تھرو گیٹ سے گزار کر جامعہ تلاشی اور پھر تیسری پوسٹ پر میٹل ڈیٹیکٹر سے چیک کیا جا رہا ہے پھر چوتھی اور پانچمیں پوسٹ پر بھی اس طرح چیک کیا جا رہا ہے مزار کے آہاتے میں آنے والے کو کہا جا رہا ہے کہ اوپر مزار پر جا کر فاتح خانی کریں اور باہر نکلنا شروع کر دیں کسی کو آہاتے میں رکنے کی جہزت نہیں ہے آہاتے میں پینے کے ٹھنڈے پانی، لنگر اور بیجانی کے انتظام محکمہ اوقاف اور مزار انتظامیاں نے کیا ہے آہاتہ میں سندھ حکومت کی طبی ٹیم اور ایمبلنس بھی موجود ہے واضح رہے کہ ارس کے حوالے سے رینجر سوٹ پولیس کے خصوصی سیکیورٹی پلان بنائے گئے ہیں جن میں جمعہ کی شام سے عمل درامت شروع ہو چکا ہے آئی جی سین نے کراچی میں پولیس کو الٹ کر دیا تھا کہ ارس کے دونان مزار پر کراچی سمیت دوسرے شہروں سے ہزاروں افراد آتے ہیں لہٰذا سیکیورٹی الٹ رکھی جائے اس مقصد کے لئے ڈیفینس اور کریفٹن کے علاقوں میں اضافی نفری تائنات کر دی گئی ہیں پولیس کے انٹیلیجنس سسٹم کو مزید فعال کر دیا گیا ہے جبکہ پیٹرولنگ اور سنیپ چیکنگ کا سلسلہ بھی بڑھا دیا گیا ہے سیکیورٹی خرشات کے باعث سیکڑوں گدھگروں کو مزار سے دور کر دیا گیا ہے جبکہ مزار کے اطراف سڑکوں پر پارکنگ ممنوع کر دی گئی ہے میکمہ اوقاف کے جانب سے مزار پر تائنات میجر علی محمد الٹ نے امت کو بتایا کہ سیکیورٹی اداروں کے علاقاروں کے ساتھ نیچی کمپنی کے گارڈز بھی موجود ہیں پہلے روز لنگر میں سرکاری سطح پر چالیس سے زائد بریانی کے دیکھیں بھانٹیں گئی تھنڈے پانی کے سبیلیں بھی لگائیں گئی باہر سے کھانے پینے کی کوئی چیز مزار کے اندر لانے کی پر پابندی ہے انہوں نے بتایا کہ مزار پر نصف کیمبرے کے نگرانی مزار اندظامیوں اور رینجرز اور پولیس کے کنٹرول روم سے کی جا رہی ہے ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت شکریہ اگر آپ کا ہماری ویڈیو پسند آئیے تو ویڈیو کو دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے اور چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ویڈیو کو لائک لازمی کیجئے